ہلو میوز اسلام علیکم ویلکم تو آور چینل میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کس طرح ریکٹینگل اور سرکل ٹول کا اسمار کر سکتے ہیں سکیچ میں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سلاٹ ہے اور آرک ہے ہم دیکھیں گے یہ کس طرح کریٹ کیا جاتے ہیں اس سے پہلے آپ میرا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو مور اپ ڈیٹس مل سکیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پہلے ہی سورباز کا یوزر انگرفیس سکیچ مون میں کر لیا ہے جب میں نے سلاٹ کے ایرہ پر کلک کیا تو میرے پاس یہاں پر فور ٹائپ کی سلاٹس نظر آ رہی ہیں پہلی سلاٹ با ہم کلک کرتے ہیں تو ایک پوائنٹ ہم نے کہیں بھی یوزر انگرفیس میں لے لیا اس کے بعد آپ نے ماؤس کو ڈرائگ کرنا ہے ڈرائگ کرنے کے بعد ہم سیکنڈ پوائنٹ ڈیفائنٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سلاٹ کا ریڈیس ڈیفائنٹ کرنا ہے کہ ہم سلاٹ کتنی لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا سیکنڈ کے ہمارے پاس ہے سیکنڈ پوائنٹ یعنی ہم نے پہلی جو سلاٹ تھی وہ وان پوائنٹ تھی اور سیکنڈ پوائنٹ تھی یعنی سینٹر سے ہم شروع نہیں کر رہے تھے اب ہم نے سینٹر سے شروع کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سیکنڈ پوائنٹ کو ڈیفائنڈ کرنا ہے ماؤس کو ڈرائگ کرنے کے بعد اور پھر ہم ریڈیس کو ڈیفائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو کہ ریڈیس ہم نے جتنے اگر اس کو نیچے کی طرف ماؤس کو ڈرائگ کر دے رہے ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس سلاٹ کیلئے ہو جاتی ہے تو تھرڈ سلاٹ ہے یہ تری پوائنٹ سلاٹ ہے یعنی آرک سلاٹ ہے یعنی آپ تری پوائنٹ آرک لگانا چاہتے ہیں آرک میں سلاٹ لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ لگا سکتے ہیں پہلا پوائنٹ لیا ہم نے اس کے بعد آپ نے اس کا جو سیکنڈ پوائنٹ یعنی اینڈ والا پوائنٹ ہے وہ لیا اور اس کے بعد آپ نے آرک کا ریڈیس ریفائنڈ کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے ماؤس کو نیچے کی طرف ڈرائگ کیا تو آپ کے پاس سلاٹ کا ریڈیس آ جاتا ہے ٹھیک ہوگی سلاٹ کا ریڈیس آپ کتنا بھی لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس فورٹ اور لاس جو سلاٹ ہے وہ ہے سینٹر پوائنٹ آرک سلاٹ ہم نے پہلے آرک کا سینٹر پوائنٹ لینا ہے اس کے بعد ہم نے سیکنڈ اور تھرڈ پوائنٹ لینا ہے اور فورٹ پوائنٹ وہ ہوگا جس میں ہم آرک کا ریڈیس ریفائنڈ کریں گے ٹھیک ہوگیا ہم نے سینٹر لیا آرک کا سینٹر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ماؤس کو ڈرائگ کرنا ہے تو ہم نے یہ ایک دفائن کر لیا پھر ہم نے اس کے بعد ہم نے یہ ریڈیس دفائن کرنا ہے سلارک کا کتنا ریڈیس ہمارے پاس ہونا چاہیے یہ ہم سمارٹ ڈیمنشن میں دفائن کر لیں گے اس دقیقے ہم کتنا ریڈیس لینا جائے اب ہم آرک دفائن کرتے ہیں کہ کسام آرک کو create کر سکتے ہیں sketch کے اندر تو ہم ایرو پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر تین طرح کی آرک ہیں پہلی آرک ہے center point آرک ہم center point آرک پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے center define کرنا ہے center define کرنے کے بعد ہم نے mouse کو ڈرائگ کرنا ہے second point کو define کرنا ہے اس کے بعد ہم نے پھر third point کو define کرنا ہے جتنی آپ آرک کی length رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ سمارٹ ڈیمنشن سے اسے fully define کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ tangent آرک ہے یعنی یہ میرے پہلے آرک لگائی ہوئی ہے اس کے اگر tangent میں ایک اور آرک لگانا جاتے ہیں تو ہم وہ آرک لگا سکتے ہیں ایسا کہ یہ آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہوگا ہے پہلے کیس ہیں یہ tangent میں ہم آرک لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس three point آرک ہے three point آرک میں یہ ہوتا ہے پہلے اپنے one جو point وہ define کرنا ہے اس کے بعد last point define کرنا ہے آرک کا اور پھر اس کے بعد اپنے radius define کرنا ہے کہ کتنا آپ ریڈیس دینا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے لئے دنے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو مزید طول کے بارے میں بتاؤں گا تینکس فور واشید